خصوصاً على افضلهم وقاطم النبیین محمد الامین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدی اللہ ورسولہی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذین يغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ان الذین ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون وَلَوَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین آجم اللہ کے نام سے مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے درس نمبر چودہ کا آغاز کر رہے ہیں جو اس میں اس نساب میں جو حسس کی تقسیم ہے اس کے اعتبار سے یہ اس کے تیسرے حصے کا پانچوان اور آخری درس ہے یہ درس سورہ حجرات پر مشتمل ہے جو مصف میں چھبیسویں پارے میں ہے اور اٹھارہ آیات پر مشتمل ہے جو دو رکووں میں منقسم ہیں حسب معمول کہ اس منتخب نساب میں مدامین کی ترتیب اور قرآن حکیم کی جو آیات یا صورتیں جو اس میں شامل ہیں ان کے مابین منتقی ربط کیا ہے یہ منتخب نساب جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا چھے حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ چار نہایت جامع اسباق پر مشتمل ہے جس میں انسان کی فوض و فلا اور کامیابی کے جملہ لوازم کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس پہلے حصے میں جو چار اسباق ہیں ان میں ایک باہمی ربط جو ہے وہ ایک اور اعتبار سے بھی بہت ہی حسین ربط ہے پہلا درس ایک مکمل صورت پر مشتمل ہے صورت العصف جو قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے دوسرا حصہ ایک آیت دوسرا درس ایک آیت پر مشتمل ہے آیت البر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو قرآن حکیم کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک ہے تیسرا درس سورہ لقمان کے تیسے رکو پر مشتمل ہے اور وہ قرآن حکیم میں اس بات کی ایک نمائی علامت ہے کہ یہ رکووں کی تقسیم اگرچہ اجتہادی ہے قیاسی ہے دور صحابہ میں نہیں تھی بعد میں کی گئی ہے لیکن اکثر اور بیشتر یہ رکووں کی تقسیم مضمون کے اعتبار سے نہایت مناسب ہے اس کی ایک نہایت نمائی مثال سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکو ہے چوتھا درس جو ہے سورہ حامی مسجدہ کی سات آیات پر مشتمل ہے آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 36 لیکن یہاں ان رکووں کی تقسیم کا دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیات ایک رکو میں ہیں کچھ آیات اگلے رکو میں ہیں گویا کہ یہاں پر رکووں کی تقسیم معنوی اعتبار سے درست نہیں ہے حصہ دوہم میں اب بحث شروع ہوئے ایمان کے مباحث کا آغاز ہوا اس میں پانچ اصبات ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ عمر القرآن اساس القرآن سات آیات پر مشتمل مکمل صورت پھر سورہ آل عمران کی آیات ایک سو نووے تا ایک سو پچان میں چھ آیات پر مشتمل تیسرا درست سورہ نور کا مکمل رکو پانچمہ رکو یہ پھر ایک نمائی مثال ہے کہ رکووں کی تقسیم بہت مناسب ہے اکثر و بیشتر بقامات پر چوتھا درست مکمل سورہ تغابن اور پانچمہ اور آخری درست جو ہے حصہ دوم کا وہ سورہ قیامہ وہ بھی مکمل ہمارے اس منتخب نساب میں شامل ہیں تیسرا حصہ جس کا آخری درست ہو ہے جس کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں یہ عمل سالح کی تفصیل و تشریف پر مشتمل ہیں اس میں جو حسین ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عمل کا جب ہم جائزہ لیں گے تو سب سے پہلے انفرادی صیرت و کردار کا معاملہ سامنے آئے گا اور اس کو بھی ہم نے یہاں دو حصوں میں تغسیم کیا ایک ہے تعمیر صیرت کی اساسات اس کی بنیادیں چنانچہ ہمارا پہلا درست جو ہے اساسات پر مشتمل ہیں اور وہ دو مقامات اس میں شامل ہیں سورہ مومنون کی پہلی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر انیس تا پینتیس سترہ آیات یہ گویا کے سیرت کی تعمیر کی اساسات ہیں پھر اگلا مرحلہ ہے ایک مکمل تعمیر شدہ شخصیت بندہ مومن کی دل آویز شخصیت جو ہے اس کے خد و خل کیا ہے یہ سورت و فرقان کا مکمل رکوع ہے آخری رکوع یہ پھر مثال ہے اس کی کہ رکوعوں کی تقسیم قرآن حکیم میں معنوی اعتبار سے اکثر و بیشتر جگہ پر درست ہیں اب جب فرق سے آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیت کا پہلا قدم ہے آئلی زندگی خاندانی زندگی ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج سے اجتماعیت کی طرف گویا کہ پہلا قدم ہوتا ہے آئلی زندگی کے زمن میں اگرچہ ہمارا درس جو ہے تیسرا درس اس تیسرے حصے کا کچھ آیات کا اضافہ کیا تھا سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی ہم مضمون آیات کہ اس خاندان کے ادارے کے استحقام کے لئے قرآن حکیم نے اور کیا چاہد آیات دی ہیں اس حصہ سوہم کا چوتھا درس تھا اب جب خاندانوں کو ہم جمع کرتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اسلام کا معاشرتی نظام کیا معاشرت کے زمن میں وہ ویلیوز کونسی ہے جن کو پروموٹ کرنا چاہتا اسلام اور وہ ایولز کا تصور کونسا ہے جن کو ایریڈیکیٹ کرنا پیش نظر ہے اس پر اگرچہ ہمارا درس اصلا تو سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکوع لیکن اس میں بھی ہم نے اضافی طور پر جو اسلامی معاشرت کے زمن میں اہم احکام آئے ہیں خصوصا سطر اور ہجاب کے بارے میں اور آدم اختلاط مردوں اور عورتوں کا علید علید رہنے کا معاملہ جو کہ مسلمان معاشرے کی نمائیہ ترین علامت ہے نمائیہ ترین وصف ہے اس کے لیے سورہ احضاب اور سورہ نور کی آیات ہم نے شابل کی اب جو ہم پہنچے ہیں حصہ سوم کا یہ آخری درس ہے سورہ حجرات پر مشتمل ہے یہ انسانی اجتماعیت کی جو بلند ترین صورت ہے اب اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں ملی زندگی سیاسی زندگی ریاستی زندگی قومی زندگی یہ گویا کہ انسانی اجتماعیت اس کے بنیادیں کیا ہیں اس کے استحکام کے لیے ہدایات کیا ہیں اس کے اصول کیا ہیں اس اسلامی اجتماعیت میں شمولیت کی بنیادی شرط کیا ہے اس کے اندر اصل روح جو ہے جو درکار ہے وہ کونسی ہے بقیہ معاشروں سے یا دوسری ریاستوں سے اور بقیہ پوری نور انسانی ہیومینٹی اٹ لارج سے اس مسلمان معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا ربط و تعلق کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر ہے یہ بہت اہم ہے مسائل کے جو یوں سمجھ یہ کہ اسلام کے ملی زندگی یا ریاستی زندگی یا سیاستی زندگی جو ہے اس سے متعلق مسائل ہیں کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ حجرات میں دیرے بحث آئیں گے جس کا کہ آج ہم متعلق شروع کر رہے ہیں اللہ کے نام سے تمہیدی مدامین کے زمن میں اب دوسری بات یہ ہے کہ خود مصحف میں یہ کونسا مقام ہے اس میں کیا ترطیب ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے تفصیل سے ارزہ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں تو جو پانچوں گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا اس میں یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ تین کا ہنسہ آتا ہے کہ تیرہ صورتیں ہیں مکی سورہ سبا سے سورہ احقاف تک تیرہ اور پھر تین صورتیں ہیں مدنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفتح اور سورة الحجرات تو یہ تیرہ اور تین کا یہ مجموعہ سولہ صورتوں پر مشتمل یہ پانچوں گروپ ہے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے ان میں جو یہ تین صورتیں ہیں مدنیات ان میں سے دو یعنی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورة الفتح ان کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہیں اور ایک دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سلسے اخیر ہے قرآن مجید کا اگر تین حصے کیے جائیں تو آخری تیسرا حصہ یہ ہے آخری تہائی جس میں یہ صورتیں ہیں اور پہلا سلس جو ہے اس میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ایک جوڑا ہے جو نسبت اور جو ربط ان دونوں صورتوں کے مابین ہیں معنوی اعتبار سے وہی نسبت اور وہی ربط سورہ محمد اور سورہ الفتح کے مابین اس آخری حصے میں یعنی اس کو یوں سمجھئے کہ سورہ انفال نازل ہوئی تھی غزوہ بدر کے فوراً بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی غزوہ بدر سے متصلاً قبل وہ غزوہ بدر کی تمہید ہے اسی طرح سورہ توبہ نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد گویا کہ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے اندرون جدیرہ نمائے عرب مکمل ہو چکا جبکہ یہ سورة الفتح جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سلہ حدیبیہ کے بعد اور یہ سلہ حدیبیہ در حقیقت فتح مکہ کی تمہید ہے تو وہی ایک نسبت ہے کہ جو سورہ فتح میں اور سورہ محمد میں ہے وہی نسبت سورہ توبہ اور سورہ انفال میں ہے البتہ جہاں تک سورة الحجرات کا تعلق ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن حکیم میں یہ منفرد صورتوں میں سے ہے یہ اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے اور یہ میں نے پہلے بعد مواقع پر انس بھی کیا ہے کہ جو منفرد صورتیں ہیں وہ عام طور پر کسی گروپ یا کسی صورت کے زمیمے یا تتمے کی حیثیت لگتی ہیں سورة الحجرات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورة الفتح کا تتمہ ہے تتمہ کا لفظ زیادہ موضوع ہوگا بجائے زمیمے کے اس لیے کہ سورة الفتح کی آخری دو آیات کی تشریح اور تفصیل ہے جو پوری سورہ حجرات میں سامنے آتی یہ نظرات کے ذہن میں وہ سورة الفتح کی آخری دو آیات ہوں ان کے لیے سہولت ہوگی کہ اس وقت میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں سورة الفتح کی جو آخری سے پہلی آیت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کا مقصد بیان کیا گیا آپ کا مشن کیا ہے کس لیے آپ کو بھیجا گیا جو دین حق دے کر آپ کو بھیجا گیا اس کو غالب کرنا یہ ہے آپ کا مشن اب ظاہر بات ہے کہ اس غلبے کے لیے جد و جہود درکار ہے جہاد درکار ہے قربانیاں دینی ہوگی محنتیں کرنی ہوگی مشقت کرنی ہوگی مقابلہ کرنا ہوگا دوسرے نظاموں پر غالب کر دینا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے اس کے تقاضے ہیں اس کے لیے وہ تمام مراحل جن کے لیے جامع عنوان جہاد ہے وہ اس کے لیے لازم ہے چنانچہ سورہ حجرات کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ دیکھیں گے اور اکسی ترتیب ہے یہ یہاں پہلی آیت ہے ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضور کا مقصد بیست بیان ہوا اس مقصد بیست کے لیے جو جہاد لازم ہے اس کا ذکر سورہ حجرات کے آخر حصہ میں ہو رہا ہے کہ ایمان کی شرط لازم ہے جہاد ایمان کا تصور ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر سچے مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے جان مال تن من دھن لگا دیا اللہ کی راہ بے جہاد میں وہ ہے کہ جو حقیقت میں مستحق ہے مومن کہلانے کے وہ اگر دعویٰ کریں ایمان کا تو وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو گویا کہ سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت آخری سے پہلی سورہ حجرات کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی گہری مناسبت اب یہ جہاد کون کرے گا ظاہر بات ہے کہ مسلمان جو ایمان کے دعوی دارے ان کا کام ہے جہاد کریں اور جب تک مسلمانوں کی اپنی ملی زندگی جماعتی زندگی اجتماعی زندگی مستحقم نہیں ہوگی تو جہاد کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے یہ تو اجتماعیت جو ہے مصبوط ہو مستحقم ہو تب ہی جہاد کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں لہذا جو آخری آیت ہے جو سورہ فتح میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو لالکفار رحمہو بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رزوانہ یہ ہے وہ جماعت محمد الرسول اللہ محمد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے مابین اب کیا تعلق ہونا چاہیے حضور کے رسول ہونے کے تقاضے کیا ہیں امت کو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے کس طرح ان کا عدب کرنا چاہیے کس طرح تعظیم کرنی چاہیے کس طرح ان کے چشم و عبرو کے اشاروں کو دیکھ کر چلنا چاہیے اور پھر مسلمانوں کو باہم کس طرح رہنا چاہیے ان کی باہمی محبت رعفت علفت کس طرح کی ہو اور اس باہمی محبت اور علفت میں جو چیزیں رخنا انداز ہو سکے جو بھی ان کے اندر کہیں پر رخنے پیدا کر سکے ان کا صد باپ کس طور سے کیا جائے یہ مضمون ہے سورہ حجرات کے پہلے دو حصوں کا تو معلوم ہوا کہ پوری سورہ حجرات اس اعتبار سے سورہ فتح کی آخری دو آیات کے مفاہیم کی تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہیں اب آئیے یہاں پہ ایک زمنی بات اور نوٹ کر لیں یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین اکثر و بیشتر زمنی طور پر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے قرآن مجید ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے زمان و مکان کا ایک خاص پس منظر ہے ایک خاص جغرافیائی ماحول ہے ایک خاص تاریخی دور ہے نور انسانی کی تاریخ کا خاص زمان و مکان کا ایک فریم ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اب جو لوگ اس کے مخاطب اول تھے اور جو حالات اس وطلع در پیش تھے اکثر و بیشتر معاملات میں تو گفتگو انہی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے انہی کے بارے میں ہو رہی ہے البتہ انہی کے بین بین جس کو آپ بیٹوین دی لائنز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں تو سریح الفاظ میں لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی اگر کہا جائے تو یہ بات درست ہوگی کہ زمنی طور پر ان باتوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بالفعل اس وقت معاشرے میں سامنے موجود تھی اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کوئی جملے آ جائیں گے کوئی الفاظ آ جائیں گے کہی کوئی زمیمے کے طور پر کوئی مصبون آ جائے گا جو اس کانٹیکسٹ میں تو اتنا زیادہ اہم نہیں تھا لیکن عبدی اعتبار سے تعویل عام جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ نہاہ اعتبار ہے اس پہلو سے اہم ترین مضامین اہم ترین فلسفیانہ مضامین وہ اکثر و بیشتر جو ہے اسی طریقے سے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ سورہ حجرات جو ہے وہ مسلمانوں کی حیات ملی کے بارے میں اہم ترین اور جامع ترین سورج ہے لیکن یہاں ہم مصرف کے اندر ہم اس کو ایک بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک زمین میں کی ہے ایک تتم میں کی ہے وہ در حقیقت سورہ فتح کی دو آیات کی تشریح و تفصیل پر مشتبیل ہیں تیسری بات اب یہ نوٹ کیجئے سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ اس کا تاریخی پسمندر کیا ہے اس تاریخی پسمندر کے حوالے سے ہمیں تعویل خاص کا علم حاصل ہوتا ہے جس ماحول میں یہ سورت نازل ہوئی ہے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سورت اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جبکہ فتح کا آغاز ہو چکا تھا یعنی جسے سلح حدیبیہ کو فتح مبین خود قرآن مجید نے قرار دیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُبِينَا یوں سمجھئے کہ یہ ترن آف دی ٹائد یہ ٹیبلز ترن ہو گئی ہیں سلح حدیبیہ کے بعد اس سے پہلے تک ابھی مسلمانوں کی حیثیت وہ نہیں تھی جو سلح حدیبیہ کے بعد ہو گئی اس لیے کہ پورے عرب میں ایک دم چرچہ ہو گیا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّذِينَ مَعَهُ دیارِ پاور ٹو ریکن وِد قرآیش نے سلح کر لی سلح کرنے کے معنی کیا ہے کہ وہ ایک تشلیم کر لیا ان کو جیسے کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کب سے یہ مسئلہ چلا آرہا ہے پچاس برس ہونے کو آئے اسرائیل کو تسلیم کر لینا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی تک صرف ایک ملک ہے عرب ممالک میں سے یا مسلمان ممالک میں سے نمائع کے جس نے تسلیم کیا وہ مصر بڑی بھاری قیمت اس نے دی ہے اگرچہ اس کے لیے کچھ اس سے قیمت وصول بھی ہوئی ہے کہ اس نے اپنا سرائے سینہ جو ہے واپس حاصل کر لیا لیکن یہ کہ بقیہ تمام عرب ممالک سے ایک وقت میں وہ کٹ گیا تھا جب اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو تسلیم کر لینا دشمن کو یہ دشمن کی بہت بڑی کامیابی ہے قریش نے تسلیم کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حدیبیہ کے ذریعے سے یہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتحہ تھی اخلاقی فتحہ تھی اسی لئے فتحہ مبین کہا گیا اس کے بعد سے حالات ایک دم بدل گئے اب جو مختلف قبائل تھے جنہیں عراب کہتا ہے قرآن مجید بادیہ نشین انہوں نے ہوا کا رخ دیکھ لیا کہ اب بدل گیا ہے اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے لہذا انہوں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اپنا رویہ بھی بدلا اب وہ جوگ در جوگ آ کر حضور کے ساتھ اب مسالحت کر رہے ہیں یا مفاہمت کر رہے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں وہ تو فتحہ مکہ کے بعد اب یہ جو پروسس ہے اپنے منطقی انتہا کو پہنچے گا لیکن فتحہ مکہ سے پہلے ہی حالات کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اس کے بعد تو فتحہ مکہ کے بعد تو وہ کیف یہ تو یہ اب فوج در فوج دوگا رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کی ایک اکس شروع ہو چکا تھا فتحہ مکہ سے قبل صلحہ دیبیہ کے بعد لیکن یہ لوگ جو ایمان لا رہے تھے ظاہر بات ہے جو کہ حالات کے رخ کو مدلتا دیکھ کر ایمان لا رہے تھے یہ وہ ایمان نہیں تو اکثر و بیشتر حالات میں کہ جو ان لوگوں کا تھا کہ جو مکہ میں ایمان لائے تھے جبکہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ہر طرح کے مسائب کو دعوت دینا ہے ہر طرح کی تکالیف کا آغاز ہو جائے گا تو اس اسلام اور اس اسلام میں یا اس ایمان یا اس ایمان یہ سمین و آسمان کا فرق تھا اب یہ لوگ جو تھے جو بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے حالات کے رخ کو تبدیل ہوتے دیکھ کر یہ بساوقات آ کر حضور پر اپنا احسان بھی جت لاتے تھے کہ دیکھئے جی ہم تو بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے ہیں تو گویا کہ ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک ہونا چاہیے ہمارے تو کوئی خصوصی حقوق ہونے چاہیے جس کا کہ ذکر ہے سورہ حجرات کے اختتام پر اے نبی آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آئے آپ ان سے کہیے کہ تمہارا کوئی احسان مجھ پر نہیں ہے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے ایمان کا راستہ دکھا دیا ہے اللہ کا احسان مانو نہ یہ کہ تم اپنا احسان مجھ پر دھر رہے اسی طرح یہ بھی کان کھول دیئے گئے یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بس یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم نے اطاعت قبول کر لی ہے تم اسلام لے آئے ہو اس سے آگے اگر دعویٰ کرتے ہو تو بڑے مغالطے میں ہو تم ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل میں نہیں ہوا ظاہر بات ہے یہی وہ لوگ تھے ان میں سے جو خاص طور پر قبائل کے سردار تھے چودری لوگ تھے وہ جب آتے تھے تو ویسے بھی عرب کا اہم بدو جو ہے وہ بڑا ہی غیر محذب بہت ہی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے تو حضور کے ہاں آ کر بھی ان کا طرز عمل وہی رہتا تھا اور وہ بڑی بے عدوی کے ساتھ بھی گستاخی کے ساتھ بھی پیش آتے تھے پھر یہ کہ اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ حضور کی رائے کیا ہے منتظر رہے کہ حضور کا کیا منشاہ ہے حضور کا رخ کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں پری ایمٹیو میئر کے طور پر اپنی رائے پہلے سے پیش کر دینا تاکہ اس کو پہلے اب اس پر غور کیا جائے تو اس طرح کا جن کا طرز عمل تھا بے عدبی کا اور یہ کہ اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا چنانچہ سورہ حجرات کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا یہ در حقیقت ان کا وہی انداز تھا وہی عام بدویانہ انداز اور وہ چونکہ حقیقت ایمان سے بہرور نہیں ہوئے تھے وہ تو اسلام تو لے آئے تھے لہذا حضور کا مقام کیا ہے جانو سمجھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو ہیں یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں لیکن ان کی اصل حیثیت کیا ہے رسول اللہ ہے یہ تمہیں انہیں اس حیثیت سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ یہ نہیں کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آوازی سے بات کر لیتے ہو ایسے ہی ان سے بھی بلند آوازی سے بات کر لو جیسے ایک دوسرے کے گھروں پر جا کر باہر کھڑے ہو کر پکارنا شروع کر دیتے ہو ایسے ہی وراؤ الحجرات کھڑے ہو کر حضور کو بھی پکارنے لگو یہ تمہارا انداز صحیح نہیں ہے اس سے اندیشہ ہے کہ کوئی اگر پونجی کوئی رمق حاصل ہوئی ہے ایمان کی کسی درجے میں تو وہ بھی جاتی رہے گی اور کوئی اعمال اگر تم نے کمائے ہیں کوئی نیکیاں ابھی تک اگر کمائی ہیں تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گے تو یہ در حقیقت ایک تاریخی پسمنظر میں تعویل خاص کے حوالے سے اس پوری سورہ مبارکہ کا ایک مفہوم اس طور سے نکھر کر آتا ہے لیکن اب آخری بات ارس کر رہا ہوں تعویل عام کے اعتبار سے در حقیقت یہ مسلمانوں کی حیات ملی اور حیات اجتماعی جس کا کہ بلند ترین کونسپ آج کی دنیا میں ریاست کا تصور ہے کونسپ آف سٹیٹ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں اس میں قانون سازی کے اصول کیا ہیں اس کی شہریت کی بنیاد کیا ہے پھر اس کے دوسرے معاشروں سے روابط کی بنیادیں کیا ہیں پھر اس معاشرے کے استحکام کے لیے کون کون سے رکھنے ہیں کہ جن کو بند کرنا ضروری ہے یہ گویا کہ حیات ملی حیات اجتماعی ریاستی اور سیاست کی سطح پر جو بلند ترین جو درجہ ہے انسانی زندگی کا اجتماعیت کے اعتبار سے اس سطح پر نہائیت جامع اور نہائیت ہماگیر جو ہے یہ سورہ مبارکہ ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس کے تین حصے ہیں ذرا ان کو پہلے سے نوٹ کر دیجئے اگر اچھے اصل میں تو تفصیل تو سامنے آئے گی جب ہم ایک ایک آیت کا متعلق کریں گے لیکن پہلے سے ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیجئے کہ یہ تین تقریباً تین مساوی حصوں میں منقسم ہیں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو اٹھارہ آیات کو تین سے تفصیم کیا جائے تو چھے چھے آیات پر ایک حصہ اگر بالکل مساوی ہو تو مشتمیل ہونا چاہیے چنانچہ آخری حصہ جو تیسرا ہے وہ واقعیتاً پوری چھے آیات پر مشتمیل ہے لیکن پہلے اور دوسرے حصے کے مابین ذرا فرق ہے پہلا حصہ سات آیات پر مشتمیل ہے دوسرا پانچ آیات پر مشتمیل ہے اور پہلے اور دوسرے حصے میں ایک اور بات بھی ہے تیسرا حصہ دسٹنکلی بالکل علیدہ ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے خود مختفی ہے علیدہ ہے دسٹنکل ہے لیکن یہ کہ یہ جو دو حصے ہیں انٹرلوکت ہیں آپس میں وہ اس طرح کے پہلے حصے میں پانچ آیات ابتدائی ہیں اور اس کے بعد پھر چھٹی آیت نہیں ہے پھر ساتویں اور آٹویں آیت ہیں سات آیتیں اس طرح بنتی ہیں دوسرے حصے میں پہلے چھٹی آیت ہیں پھر ساتویں اور آٹویں آیتیں نہیں ہیں پھر نو دس گیارہ بارہ اس طریقے سے گویا کہ یہ دو حصے آپس میں انٹرلوکت ہیں اور تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان تینوں حصوں میں دو دو مضامین ہیں بنیادی طور پر کے جو بیان ہوئے پہلے حصے میں اسلام کی حیات ملی یا اسلامی ریاست کی دو بنیادیں یا دو ستون جن پر اجتماعی زندگی کھڑی ہے اس کی پوری عمارت دو ستونوں پر کھڑی ہے ایک ستون ہے قانونی اور دستوری اللہ اور اس کے رسول کی بلا استثناء بے چونوں چرا اطاعت یہ ہے دستور قانون کا معاملہ یہاں ساری بحث ہوگی عقل اور منطق کے حوالے سے اس لیے کہ قانون کا معاملہ ہے یہاں جذبات سے سروکات نہیں ہو سکتا یہاں انسان کے ذاتی احساسات انفرادی احساسات دیرے بحث نہیں آئیں گے قانون کا تعلق دستور کا تعلق خالص عقل اور منطق کے ساتھ ہے دوسری بنیاد ہے کہ جو تہذیب و ثقافت کے لیے بنیاد ہے اور تہذیب و ثقافت میں دائر بات ہے کہ انسان کے احساسات جذبات جو لطیف تر عواطف انسان کے اندر ہیں ان کا بھی اس سے تعلق ہے بہرحال یہ دونوں بنیادیں اپنی جگہ پر برابر اہمیت کی حامل کوئی نظام اجتماعی محض قانون کی بنیاد پر مستاقم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان صرف عقل اور منطق ہی کا پیکر نہیں ہے اس میں عواطف محلانات احساسات جذبات یہ باہر چیزیں موجود ہیں اس اعتبار سے جب تک کہ دونوں کے لیے مستاقم بنیادیں فرام نہ کی جائیں تو حیات ملی مستاقم نہیں ہوگی اسلامی ریاست کا استقام حاصل نہیں ہو سکے گا تو ایک نوٹ کر لیجئے یہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ تو پوری طریقے سے جو کندہ ہو جائیں یہ الفاظ کہ ایک بنیاد ہے دستوری اور قانونی دوسری بنیاد ہے تہذیبی اور ثقافتی اس میں جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں پہلی پانچ آیات اور اس کے بعد چھٹی کو چھوڑ دیجئے ساتھویں اور آٹھویں آیات دوسری ہے دوسرے حصے میں یہ ہے اسلامی اجتماعیت میں رخنوں کا صد باب کیسے کیا جائے اس زمن میں ایک عجیب ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کل آٹھ احکام آئے ہیں لیکن ان میں سے دو احکام ایسے تو قرآن مجید کا کوئی حکم اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہو سکتا سب حکم بڑے ہیں لیکن باہمی ایک نسمت ہو سکتی ہے قرآن مجید کے باز احکام بہت اہم ہیں بہت بڑے ہیں باز احکام ان کی نسمت سے اپنی جگہ وہ بھی بہت بڑے ہیں ان کی نسبت سے چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے کم اہم ہیں اس کے لئے یہاں پر جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ دو حکم تو بہت اہم ہیں بہت بڑے ہیں چنانچہ پوری پوری ایک ایک آیت ان پر مشتمل ہے چنانچہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر چھے میں ایک حکم آیا ہے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر نو میں ایک حکم آیا ہے چھے حکم وہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے اور ان کی تقسیم یہ ہے کہ ایک ایک آیت میں تین تین احکام آئیں اس طریقے سے دو آیتیں وہ ہو گئیں دو یہ ہو گئیں جن میں چھوٹے احکام ہیں ایک ایک آیت میں تین تین اور ان دونوں کو پھر انٹرلوک کرتی ہے درمیان میں ایک آیت آتی ہے کہ جو در حقیقت اس استحکام کے لیے روح باطنی کا درجہ رکھتی ہے یہ استحکام یہ احکام بھی ہیں ان پر عمل کرو تاکہ تمہاری حیات ملی مستاقب رہے تمہاری قومی زندگی میں رکھنے نہ ہو تمہاری جماعتی زندگی جو ہے وہ مصبوط رہے لیکن یہ کہ اس کی جو ایک روح ہے وہ روح جو ہے وہ درمیان میں پانچویں آیت ہے تو اس طرح یہ دوسرا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے تیسرے حصے میں پھر دو اصولی مباعث ہیں پہلی بحث تو یہ ہے جس کا میں نے ابھی بھی ایک آت مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ بہرحال اسلامی ریاست ہو اسلامی معاشرہ ہو اسلام کی جو بھی ایک اجتماعی زندگی ہے اس مسلمانوں کی تو پوری دنیا میں ایک عالمی انسانی معاشرہ بھی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی ربط ہے یا نہیں کوئی اس کے ماں بین کوئی روابط کی کوئی احساسات اور بنیادیں ہیں یا نہیں ہیں تو وہ کیا ہیں یہ بڑی اہم بحث ہے یعنی اسلامی ریاست کا بقیہ دوسری ریاستوں سے اگر کوئی ربط و تعلق ہے تو کن بنیادوں پر کوئی ہے یا نہیں ہے تو کن بنیادوں پر اور دوسرے یہ کہ اس مسلمانوں کی حیات اجتماعی میں یا حیات ملی میں یا ریاستی سطح پر شہریت کی بنیاد کیا ہے وہ بنیاد جو ہے یہ اہم ترین مضامین میں سے ہے جو کہ اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان مسلمانوں کی حیات ملی کی اساس دنیا میں اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے اس لیے کہ ایمان ایک ایسی مخفی حقیقت ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا وہ ویریفائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہے یا نہیں ہے کوئی ہمارے پر ذریعہ موجود نہیں ہے جبکہ یہاں دنیا میں ریاست کی شہریت کے لیے مسلمان معاشرے میں کسی کے شامل ہونے کے لیے کوئی ایسی بنیاد چاہیے جو کانکریٹ ہو ویریفائیبل ہو جو سامنے ہو بالکل واضح ہو اس اعتبار سے اسلام ہے اصل اساس یہاں اسلامی معاشرے کی ایمان نہیں ہے جبکہ روح باطنی وہ ایمان ہے اور اس ایمان کی شرط لازم جہاد ہے ایمان کا یوں سمجھئے کہ رکن لازم جہاد ہے جبکہ اسلام کے ارکان میں جہاد کا ذکر نہیں ہے اسلام کا ارکان جو ہے پانچ ارکان ہے گونی الاسلام وعلا خمس شہادت اللہ الہی اللہ وانا محمد الرسول اللہ وعقام السلات وعطائی زکاة وصوم رمضان وحج البیت کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکاة یہ پانچ ہیں ارکان اسلام لیکن ارکان ایمان یہ دو ہیں یقیم دل میں اور جہاد عمل میں یہ دو ارکان ہیں اور یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اسلام ہے مسلمان معاشرے کا وہ شخص فرد ہو سکتا ہے اسلامی ریاست کا شہری ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام کی شرائط کو پورا کر دے باقی آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ جو فیصلہ ہوگا اس کی بنیاد یہ اسلام نہیں بلکہ ایمان ہوگی یہ ہے میں نے ایک اجمالی جو ہے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا ہے کہ اتنے اہم مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی آغاز کر رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے لفظ بلفظ بطالے کا پہلی آیاء مبارکہ ہے اہل ایمان مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے یہ آیت مبارکہ سب سے پہلے درہ ہم تفسیر کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے چند مسائل پر گفتو کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ یا ایوہ اللزین آمنو کا جو سیغہ خطاب ہے اگرچہ ہمارے منتخب نصاب میں اس سے پہلے تین مرتبہ آ چکا ہے سورہ تغابن میں ایک مرتبہ آ چکا ہے دوسرے حصے میں یہ تیسرے حصے میں لیکن میں نے اس لفظ پر گفتو کو اس سورہ مبارکہ کے درست تک گلتوی کیا ہوا تھا اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اس اعتبار سے بہت نمائع ہے کہ کل اٹھارہ آیات ہیں جن میں پانچ مرتبہ یا ایوہ اللزین آمنو یا ایوہ اللزین آمنو یا ایوہ اللزین آمنو پانچ مرتبہ اس کی تقرار اس میں جو لفظی ترجمہ تو ہوگا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لیکن اصل میں سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں سیغہ خطاب ہے مسلمانوں سے پورے قرآن میں یا ایوہ اللزین آسلمو کہیں نہیں آیا اے وہ لوگوں جو اسلام لے آیا یا ایوہ المسلمین کہیں نہیں آیا جہاں بھی خطاب ہے یا ایوہ اللزین آمنو یہاں تک کہ منافقوں سے بھی خطاب یا ایوہ اللزین آمنو سے آیا ہے گویا کہ جو بھی مسلمان ہیں لیگلی جو بھی مسلم سے جو ابھی قانون المسلمان ہے امت مسلمان اس میں شامل ہیں ان میں یقیناً سچے اور پکے مومن بھی ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان تو ہے لیکن کچھا ہے اتنا پختہ نہیں ہے ضعیف ہے ہم جیسے لوگ پھر ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا تذکرہ آئے گا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر تیرہ میں کہ گویا کہ زیرو لیول پر ہیں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے اور پھر ان میں منافقین بھی ہیں ہر دور میں رہے ہیں جب حضور کے دور میں تھے جس سے زیادہ بہتر دور کا کوئی تصور نہیں کر سکتے خیر و امتی قرنی سم اللذین یلونہم جب اس دور میں منافقین تھے تو اور کونسا دور ہوگا جس میں منافقین نہیں ہوگے وہاں اگر حال یہ تھا کہ تقریباً تہائی نفری ایک اگر ہم اس کے لیے پیمانہ مقرن کر لیں کہ ایک ہزار افراد نکلے تھے مکہ سے حضور کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر ان میں سے تین سو واپس آگئے یہ اگر ظاہری پیمانہ سامنے رکھیں تو گویا کہ تہائی نفری تو بہرحال وہاں ایسے لوگوں پر مستمیل تھی جنہیں ہم سچے مومن نہیں کہہ سکتے کیسے ممکن ہے کوئی سچا مومن اور حضور کو چھوڑ کر آ جائے اور حضور کے سامنے دیکھیں کہ دشمن جو ہے کیل کانٹے ایک ساتھ لیس ایک لشکر جو ہے لشکر جرار تین ہزار کا لشکر جو ہے کوئی معمولی لشکر نہیں تھا اور وہاں وہ چھوڑ کر آ جائے تو معلوم ہوا کہ اس دور میں بھی تھے تو صاحب بات ہے کہ اس دور میں تو ان کی اکثریت بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھیں کہ یہ بڑی کوئی خلاف قیاس بات ہے اس اعتبار سے مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی ہوں گے ہمیشہ رہے ہمیشہ رہیں گے ذرا ضعیف ضعفہ بھی ہوں گے کمزور ایمان والے وہ زیرو لیول والے بھی ہوں گے کہ ایمان بھی نہیں تو نفاق بھی نہیں لیکن یہ کہ منافقین بھی ہوں گے ان سب کے لیے خطاب کا سیغہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا یہ سیغہ مشترک ہے دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سے گفتگو ہو رہی ہے یہ سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے جو بات آگے کہیں جا رہی ہے اس کے حوالے سے پتا چلتا ہے جیسے کہیں فرمایا گیا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل اے اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب آپ اور کیجئے کیا مراد ہے اس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ایمان جو ہے وہ کوئی قانونی ایمان ہے کوئی سطحی ایمان ہے کوئی صرف زبانی کلامی ایمان ہے اب اس سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن یہ کہ اب کہا جا رہا ہے کہ حقیقتاً ایمان لاؤ اس طرح سورہ صف کی آیت یا ایوہ الذین آمنوا حال ادلکم علا تجارت ان تنجیکم من عذاب نالیم اے ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کھپا دو اپنی جانے اور اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو تو معلوم ہوا کہ اندادہ ہو اس مضمون سے سیاق و سباق سے اندادہ ہو جائے گا کہ یہاں کن سے خطاب ہے اور جیسا کہ میں ابھی ارز کر چکا ہوں تعمیل خاص کے اعتبار سے اور جو تاریخی پسمنظر ہے اس کے اعتبار سے اکثر و بیشتر ہوئے سخونجے وہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اسلام تو لے آئے تھے اور ایمان حقیقی سے ابھی بہرور نہیں تھے اگرچہ اس آیت میں اس صورت وہ آیات میں ہے جن کے مخاطب یقین المومنین صادقین تھے تو بہرحال جو بات کہنے کیے وہ یہ ہے کہ یہ یا ایوہ الذین آمنو کا سیغہ خطاب یہ عام ہے مسلمانوں کے لیے اصل میں تو مسلمان مخاطب ہیں چاہے باطنی اعتبار سے وہ سچے اور پکے مومن ہو چاہے منافق ہو چاہے یہ کہ بین بین کی کیفیت میں ہو کہ نہ ایمان ہو نہ نفاق ہو دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے اور یہ ایک دلچسپی کی باتیں ہیں اور فہم قرآن میں یقیناً ان سے مدد ملتی ہے پورے مکی قرآن میں یہ سیغہ خطاب نہیں آیا یا ایوہ الذین آمنو حالانکہ مکی دور میں جو ایمان لائے تھے اب ان کا ایمان تو لازمان ہر شک و شمع سے بالہ تر تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ امت مسلمہ سے خطاب کا سیغہ ہے امت کی تشکیل جو ہے گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے اسی لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ یا قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهْدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا کُنتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ یہ تمام الفاظ آتے ہیں مدنی صورتوں میں مکی دور میں یا ایوہ الذین آمنو کا سیغہ خطاب کہیں آیا ہی نہیں سواء ایک صورت کے اس میں صرف استثناء ہے سورہ حج سورہ حج کی آخری سے پہلی آیت جو یا ایوہ الذین آمنو رکعو وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس میں یہ سیغہ خطاب آیا ہے لیکن سورہ حج کے بارے میں آپ ادرات کے علم میں ہوگا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی بلکہ بہت سے ادرات اسے مدنی کہتے ہیں اگر تو وہ مدنی ہے تو تو وہ استثناء جو ہے وہ بھی ختم ہوا اور گویا کہ اصول پوری طرح پختہ ہو گیا کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے حالانکہ دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہیں ایک تہائی قرآن ہے مدنی صورتوں پر مشتمل البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی صورتوں میں کچھ اور سیغے آئے ہیں مثلا میں دو مرتبہ تو حضور سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ اے نبی بجائے اس کے کہ اللہ تعالی خود خطاب کرے یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ میں دو جگہ پر آیا ہے یہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 31 سے اور سورہ جاسیہ کے آیت نمبر 14 اے نبی آپ کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے براہ راسی غیر خطاب یا ایوہ الذین آمنو سے یہ بات اللہ تعالی نے جیسے کہ مدنی صورتوں میں کہی ہے یہاں نہیں کہی اسی طرح سورہ جاسیہ میں فرمایا قل للذین آمنو یغفر اللذین لا یرجون ایام اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ ذرا ابھی عف اور درگزر سے کام لیں یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں امیدوار ہی نہیں ہے اس بات کے انہیں اندیشہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی محاسبہ ہوگا کوئی پکڑ بھی آسکتی ہے تو ان کے بارے میں ذرا درگزر سے کام لیں ابھی صبر کریں اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل ایمان یہ عجیب بات ہے کہ یہاں خطاب براہ راست مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کی بجائے قل للذین آمنو یغفر اللذین لا یرجون ایام اللہ قل عباد اللذین آمنو یقیم السلاة وینفقو مما رزقناہم اسی طرح ایک جگہ براہ راست خطاب بھی کیا ہے تو وہ یا ایوہ اللذین آمنو نہیں بلکہ اس میں بھی لفظاً فرق ہے یا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واصعتن فی یا فعبدون یہ سورہ عنقبوت کی آیت نمبر چھپن ہے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے بہرحال یہ تین استثناءات یا چوتھی استثنائی آیت اگر سورہ حج کو اگر مکی مانے تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک آیت جو ہے سورہ حج کی بھی جو لاسٹ بٹ ون ہے غالباً ستتر نمبر آیت ہے سورہ حج کی یہ گویا کہ کل استثناءات ہوں گی باقی پورا مکی قرآن یا ایوہ اللذین آمنو کے سیرے سے خالی ہے سورہ حج کے بارے میں جو میری ذاتی رائے ہیں اگرچہ یہ بات کہی ہے بعض ادرات نے کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ کہ مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے لیکن اس میں دو جگہ پر ایک جگہ پر چار آیات ہیں اٹیس سے اکتالیس تک اور ایک آخری دو آیات یہ میرے نزدیک مدنی بلکہ زیادہ صحیح تر بات یہ ہے کہ مدنی نہیں ہیں بلکہ برزخی ہیں بئی معنی کہ حضور پر نازل ہوئی ہیں اسنائے سفر حجرت میں جبکہ آپ جا رہے تھے ان چار آیتوں کے بارے میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا قول بھی مجھے مل گیا میرا گمان پہلے سے تھا کہ یہ اسنائے سفر حجرت میں نازل ہوئی اٹیسویں آیت سے لے کر اکتالیسویں آیت تک لیکن پھر یہ کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کا قول بھی مل گیا تو اس سے یہ کہ اتمنان ہو گیا اور انشراح ہو گیا متفق گردید رائے بو علی بارائے من آخری دو آیات کے بارے میں اگرچہ اس طرح کا کوئی اثر کوئی قول مجھے نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی ایک گمان میرا یہی ہے کہ یہ دو آیتیں بھی جو آخری آیتیں سورہ حج کی یہ بدنی ہیں یا یہ کہ اثنائے سفر حجرت میں نازم واللہ عالم بہرحال سورہ حجرات اس اعتبار سے پورے قرآن میں اگر نسبت و تناسب کو دیکھا جائے تو ممیز ہے کہ اس میں پانچ مرتبہ یا ایوہ الذین آمنوا کا سیغہ خطاب آیا ہے اب آئیے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی یہ جو تقدموا کا لفظ آیا ہے سیغہ نہیں ہے لا تقدموا اس کی دو قرآتیں ہیں ایک تو وہی مشہور قرآت وہی ہے جس کے مطابق یہاں بھی ہے مطلع لا تقدموا اے قرآت لا تقدموا ان میں فرق کیا ہے جو عدرات کچھ عربی گرامر سے واقف ہیں یہ فیل جو اضافت فیل سلاسی مزید فی کے دو ابواد ہیں ایک باب تفعیل ہے اور ایک قریہ کے باب تفاول ہے باب تفعیل جو ہے یہ فیل متعددی ہوتا ہے تقدیم کے معنی کسی کو آگے کرنا اور تقدم ہو باب تفعیل یا تفعیل تقادم اس کے معنی ہوگے خود آگے بڑھنا یہ بڑا فرق ہوتا ہے تو لا تقدموا یہاں پر اگر استرات کو مانا جائے لا تقدموا تو گویا کہ یہ باب تفعیل سے ہے فیل متعددی ہے تو اس کا کوئی مفرول ہونا چاہیے کس کو آگے مت بڑھاؤ لا تقدموا کس چیز کو آگے مت بڑھاؤ وہ میں بعد میں ارز کروں گا دوسری رائی ہے کہ نہیں یہ فیل لازم ہے لا تقدموا یعنی لا تتقدموا باب تفعیل سے ہے مت آگے بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ اگر تو لا تقدموا ہو تو پھر تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کسی مفرول کے محضوف ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن چونکہ جو مشہور قرارت ہے زیادہ معروف اور ہمارے ہاں تو یہی قرارت ہے جس سے ہم واقف ہیں لا تقدموا تو یہاں اس قرارت کے اعتبار سے یہاں مفعول کو محضوف مانا گیا ہے اس محضوف میں دو امکانات لا تقدموا امرا او فعلا بین یدی اللہ ورسولہ مت بڑھاؤ کسی معاملے کو یا کسی فعل کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے وہ جو میں نے ارز کیا تھا تعویل خاص کے زمن میں یہ جو لوگ تھے جو ایمان تو لے آئے اسلام لے آئے اور وہ ایک حالات کا تقاضہ اور جو حالات بدلتے ہوئے حالات کے رخ کو پہچان کر ہوا کا رخ دیکھ کر ایمان لے آئے لیکن حقیقت ایمان سے ابھی بہرہ بر نہیں تھے ان لوگوں میں وہ تہزیم ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اسلامی ثقافت جو ہے پختہ نہیں ہوئی تھی جس میں کہ حضور کے لیے عدب ہو بلکہ یہ کہ وہ اکثر اور بیشتر اپنی بات پہلے سے پیش کر دیتے تھے اپنی رائے کو سامنے لے آتے تھے گویا کہ ان کے دلوں میں خواہش یہ ہوتی تھے کہ ہماری رائے بالا تر رہے ہماری بات جو ہے آگے رہے تو اس پر گویا کہ یہاں پر پکڑ کی جا رہی ہے لا تقدمو امرا او فعلا اس لیے کہ یہ ایک نفسیاتی بات ہوتی ہے کسی بھی جماعتی زندگی میں ایسے تو یہ کہ ایک تاریخی اعتبار سے چونکہ میرے بات تجربات ہیں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی جماعت کا کوئی صدر ہے امیر ہے وہ کوئی موقف اختیار کر چکا اب وہ جماعت والوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جائے گی کہ فرض کیجئے اکثریت کی رائے اس کے خلاف بھی ہے تب بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا امیر یا ہمارا لینر ہمارا رہنما قائد وہ تو یہ موقف اختیار کر چکا اب اگر اسے بن لیں گے تو اس سے بڑی پیچینگی پیدا ہوگی اس کی شخصیت کو نقصان پہنچے گا اس کی حیثیت مجرور ہوگی اسی طرح کسی قائد یا امیر کے لیے بھی کہ اب فلانس شخص نے یہ بات کہنی ہے اب اس کو رد کرنے میں اور ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مختلف لوگوں کا مختلف مقام اور مرتبہ ہوتا ہے حیثیت ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے اب یہ بات ظاہر کر چکا ہے اس نے اپنی رائے پیش کرنی ہے اس کو رد کرنے میں بھی بہت سی ایسی مسئلہتیں ہو سکتی ہیں کہ جو آڑے آ رہی ہوں اس اعتبار سے اس پر جو ہے نکیر کی جا رہی ہے کہ تمہیں یہ طرز عمل اختیار کرنا ہی نہیں چاہیے لَا تُقَدْمُوا عَمْرًا وَفَعْلًا بِعْنَ يَدْي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اب تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی بات سامنے نہ آ جائے خامخواہ کوئی معاملہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کو پہلے سے آگے نہ رکھ دو دوسری رائے کیا ہے لَا تُقَدْمُوا عَنْفُسَكُمْ اَوْرَائِكُمْ مَيْنَ يَدْي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اپنے آپ کو اور اپنی رائے کو اپنی آراء کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ رکھو مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام ہے پیروی تمہارا کام ہے اطاعت تم تو یہ دیکھو کہ اللہ کا منشاہ کیا ہے رسول کی کا منشاہ کیا ہے اللہ کی مشیعت کیا ہے رسول کا منشاہ کیا ہے بجائے اس کے کہ تم اپنی بات اپنی رائے اپنے فکر اپنے فلسفے اپنی سوچ اپنے فیصلے کو مقدم رکھو تمہیں یہ چاہیے کہ ہر وقت دوبارہ یہ منٹل ایٹیٹیوٹ رہنا چاہیے کہ یہ جانو کہ اللہ کیا چاہتا ہے شریعت کا تقاضہ کیا ہے قرآن و سنت کا منشاہ کیا ہے رسول کا رخ کدھر ہے رجحان کدھر ہے لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ مت بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی آراء کو یا کسی معاملے کو یا مت بڑھو خود اگر لَا تَقَدَّمُوا ہو بابِ تفاعل سے لَا تَتَقَدَّمُوا یعنی لَا تَقَدَّمُوا تب تو یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں قرآتیں متحد ہو جاتی ہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ صرف قرآت کا فرق ہے باقی جہاں تک مراد، مفہوم، معنی، مقصود اس میں کوئی فرق نہیں اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ خود آگے نہ بڑھو اپنی رائے کو مقدم نہ رکھو اپنے آپ کو آگے نہ رکھو یہ ساری چیزیں جو ہے مفہوم مراد کے اعتبار سے ایک ہی لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنی رائے یا اپنی پسند اپنے رجحان اپنے ارادے کو اللہ اور اس کے رسول سے یہ آیتِ مبارکہ آپ ذرا نوٹ کیجئے اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ہے اسلامی ریاست کے دستور کی دفعہ نمبر ایک یہ گویا کہ اسلام کی یا مسلمانوں کی حیاتِ ملی کی جو دو بنیادے ہیں دو اساسات دو ستون ان میں سے قانونی اور دستوری ستون جو ہے وہ یہ آیت ہے لا تقدمو بین یدی اللہ ورسول مت آگے بڑھو یا مت آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو یا اپنی رائے کو یا اپنے رجحان کو یا اپنی پسند کو اللہ اور اس کے رسول سے اس کے لیے ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیثِ مبارک جو اس کے مفہوم کو بہت ہی واضح کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں اور ایک دوسری آیت قرآنِ مجید کی جو سورہِ نساء کی آیت نمبر انسٹھ ہے وہ آپ کے سامنے لے آؤں اور اسلامی ریاست کا جو یہ اساس ہے جو اس کے دستورِ اساسی کی پہلی دفعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں پوری طرح کھل کر بات کو سمجھ لینا چاہیے حدیثِ مبارک جو ہے یہ مستند احمد ابن حنبل کی ہے اور رائے دی ہے وَسَنَدُهُ جَيَّدُنُ اس کی سند اصنات جو ہیں وہ صحیح ہیں درست ہیں قابل اعتماد ہیں رابی ہے حضرتِ ابو سعیدن الخضری رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی سعیدن الخضری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال مَسَلُ الْمُؤْمِنِكَ مَسَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ یَفِي آخِيَّتِهِ مختلف روایتوں میں یا علا یا علا کا فرق ہے یَجُولُ سُمَّ يَرْجِعُ عَلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْهُ میں اس حدیث کو پہلے تو لفظاً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں ہماری دین کی ایک بہت بنیادی حقیقت جو ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے اس پر بڑی روشنی پڑ رہی ہے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو کسی کھوٹے سے بندھا ہوا وہ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے جاتا ہے لیکن پھر لوٹ آتا ہے اپنے کھوٹے کی طرف اسی طرح بندہ مومن سے بھی خطا تو ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے وَإِنَّ الْمُومِنَا لَيَسْهُ صَحْو ہے خطا ہے نسیان ہے ہو جاتا ہے سُمَّ يَرْجُعُ الْإِمَان پھر وہ لوٹ آتا ہے ایمان کی طرف گویا کہ یہاں ہمارے لیے حقیقت ایمان کے اعتبار سے جو روشنی ملی ہمیں وہ یہ ہے کہ گناہ یا معصیت اللہ کے کسی بھی حکم سے سرطابی یہ ایک اعتبار سے ایمان کی نفی ہے جب توبہ انسان کرتا تو گویا ایمان کی طرف لوٹ رہا ہے یہ بات ہم بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے کہ توبہ کو تجدید ایمان قرار دیا گیا ہے جہاں تین بڑے بڑے گناہوں کا تذکر آیا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامًا يُضَعْفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا جو لوگ توبہ کریں مَنْ تَعْبَ إِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ سوائے ان کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے گویا کہ توبہ جو ہے جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے پھر وہ ایمان کی طرف لوٹتا ہے تو گویا کہ توبہ جو ہے در حقیقت اثر نو ایمان لانے کے مترادفے یا تجدید ایمان کے مترادفے اب اس کو ذرا جو اصل جو میں جس حوالے سے اس حدیث کو جس بحث میں لائیا ہوں اس کا اب مطلب سمجھئے مومن ظاہر بات ہے کہ مسلم مومن ایک پابند انسان ہوتا ہے وہ اس معنی میں آزاد نہیں جو چاہے کرے بلکہ یہ کہ جب اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے حقام کی پابند نہیں کرنی ہے اللہ کی رسول پر ایمان لائے تو اللہ کے رسول کے حقام جو ہے واجب الازان ہے واجب الطاعت ہے قرآن کو مانا ہے قرآن کے حکم جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے اس کے حلال ہی پر اکتفا کرنی ہے اس کے حرام میں مو نہیں مارنا ہے جو شخص قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لئے حلال ٹھہرا لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک پابند انسان ہے اللہ کے حقام کا پابند رسول کے حقام کا پابند قرآن کے حقام کا پابند عام جو تصور دنیا میں آزادی کا ہے وہ آزادی مسلمان کو میسر نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے حقیقتاً تو پھر وہ پابند انسان ہے یہ پابندی جو ہے کسی اور انسان کی طرف سے آیت شدہ نہیں ہے یہ حاکم و محکوم کی تقسیم نہیں ہے کوئی انسان حاکم نہیں کوئی انسان محکوم نہیں تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے پابندی جو ابھی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ہے اب اس میں اس مثال کو میں ذرا ایکسٹینٹ کیا کرتا ہوں اسلام کے اس ریاستی نظام کو سمجھانے کے لیے کہ فرض کیجئے کھلا میدان ہے اور آپ کا وہ جو گھوڑا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ذرا بھاگے دوڑے بھی بلکل اسے کھوٹے کے ساتھ اس طرح نہ باندیا جائے کہ وہ کچھ حرکت نہ کر سکے تو فرض کیجئے کہ سو گز لمبی رسی سے آپ نے اس گھوڑے کو اس کھوٹے کے ساتھ باندیا نتیجہ کیا نکلا سو گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے شمال میں چلا جائے سو گز تک جنوب میں چلا جائے سو گز تک مشرق میں چلا جائے سو گز تک مغرب میں چلا جائے سو گز تک سو گز تک نہ جانا چاہے پچاس گز تک جائے کہیں اس میں چکر کھاتا رہے کہیں بلکل کھوٹے کے ساتھ آ کر لگ کر بیٹھ جائے اس میں بلکل آزاد کوئی پابندی نہیں لیکن ایک سو ایک ماں گز نہیں آئے گا نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں یہ ہے در حقیقت پابندی اور آزادی کا حسین امتزاج اسی کے حوالے سے اسلامی ریاست کی بنیادی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے یہ بنیادی نوعیت یعنی پابندی اور آزادی کا ایک امتزاج ہے کہ پابندی جو بھی ہے وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے اسی کو حدود اللہ کا جاتا ہے جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ تو ظاہر بات ہے کہ فاسقون ہیں وہ اور یہ جو لوگ جو اس کا عدمیش اختیار کریں گے گویا کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے باہر جا رہا ہے یہ دائرہ اسلام ہے اللہ اور اس کے رسول کے حدود کا دائرہ دائرہ اسلام ہے البتہ اس دائرے کے اندر اندر آزاد ہیں یہاں اب آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں امروہم شورہ بینہم آئے گا یہ تمہارا اپنا ہے یہ مباہات کا دائرہ ہے اس میں کوئی چوائس جو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی فرد کی بات مانی جائے بلکہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ایولیوشن ہوا ہے سوشل ایولیوشن اس میں آپ بڑے وسیع پیمانے پر مشاورت کا نظام قائم کیجئے جن کو آج کل کی اسطلاح میں جمہوری اقدار کہتے ہیں آلہ ترین جمہوری اقدار کو بروع کار لایا جا سکتا ہے لیکن اس دائرے کے اندر اندر اس سے باہر نہیں اس لیے کہ صد فیصد لوگ مل کر بھی اللہ کے کسی حکم کو ساکت نہیں کر سکتے صد فیصد جو ہے میجورٹی کا کیا سوال کہ ایک ایون فیصد جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ترمیم کر سکے صد فیصد لوگوں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حدود سے تدابع کر سکے البتہ حدود کے اندر آپ کسرت رائے کو فیصلہ کل کر لیجے آپ کاؤنٹنگ آف ووٹس کے حوالے سے تیہ کر لیجے یہ ہے در حقیقت اسلامی ریاست کی بنیاد اس کے دستور کی اور میں یہاں پہ ایک بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جو پاکستان کے دستور میں شروع سے چلی آ رہی ہے پہلے دستوری خاکے سے لے کر سن چھپن سے لے کر آج تک اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تدریجاً کچھ اس نے آگے ترقی کی ہے لیکن یہ کہ الفاظ اس دفعہ کے جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آیاء مبارکہ کی صحیح صحیح ترجمانی کی ہے جس نے بھی کی قرآن اور سنت کے منافع کوئی قانون سادھی نہیں کی جائے گئے گویا کہ یہاں حدود ہیں قانون سادھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور سنت کی حدود کے اندر اندر ریپگننسی کا جو ہے معاملہ کہ جو منافع ہو جائے قرآن اور سنت کے بس وہ آخریت ہے اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے تو جس نے بھی یہ دفعہ اس کے الفاظ مہرحال ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور بہت صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں اس کا جو ایک منتقی نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اگلی نشست میں تفصیل سے ارز کروں گا بہت اہم ہے لیکن یہ کہ اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجے کہ یہ دفعہ جو پہلے تو صرف ڈائریکٹیو پرنسپلز میں تھی آپریٹیو کلازز میں تھی ہی نہیں جسٹیسیبل نہیں تھی اس کی بنیاد پر کسی عدالت کا کنڈا نہیں کھٹ کھٹایا جا سکتا تھا یہ مرہوم صدر زیاؤلق صاحب نے اسے جزوی طور پر آپریٹیو کیا اسے لے آئے دستور کے اندر اور اس کے لئے ایک پروسس بھی معین کر دیا پہلے وہ شریعت کورٹس تو تھی وہ صوبائی لیبلز پر تھی پھر آخر وہ فیڈل شریعت کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ کوئی اختیار دے دیا گیا کہ وہ تیہ کر سکتی ہے کہ کوئی قانون کلی یا جزوی طور پر کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں اگر منافی ہے وہ فیصلہ دے جائے گی وہ کل آدم ہو جائے لیکن یہ کہ انہوں نے چار اس کے اوپر پابندیاں ایسی آئیت کر دیں دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں اس کو ایسی پہنا دی کہ گویا کہ ورچولی وہ ڈیفنکٹ ہو گئی اس کی کوئی مؤثر حیثیت نہیں رہی اس لیے کہ دو ہتھکڑیاں کہہ لیجئے دو بیڑیاں ایک تو یہ کہ آئیلی قوانین تک بھی بات نہیں کر سکتی فیڈل شریعت کورٹ دوسرا بہت بڑا اور اہم ترین معاملہ مالی معاملات پر بات نہیں کر سکتی فیڈل شریعت کورٹ تیسرے دستور پاکستان مستثنہ ہے دائرے سے خارج ہے فیڈل شریعت کورٹ کے اور چوتھے جو بھی عدالتی قوانین ہیں پروسیجرل لاؤز ہیں عدالتی وہ بھی اس عدالت کے دائرے سے باہر ہیں تو گویا کہ دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں پہنا دیں لیکن اصولی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو صرف داریکٹی پرنسپل سے آگے بڑھا کر آپریٹیو کلاوزز میں لے آیا گیا لیکن فی الحال صرف آج کی نشست میں اسی پر افتفاق کیجئے کہ یہ جو الفاظ ہے نو لیجسلیشن مل بیڈن یا نو لیجسلیشن مل بی پوسیبل دی پنگلنٹو دی قرآن اور دی سننا یہ گویا کہ لازمی دفعہ ہے یہ دفعہ نمبر ایک ہے کسی بھی ملک کے دستور احساسی میں اگر یہ دفعہ معیل ہو بغیر ایکسپشن کے بغیر استثناء کے بغیر لیمیٹیشنز کے بغیر ریزرویشنز کے تو پھر یہ گویا کہ وہ ریاست کوئی بھی وہ ریاست ہو وہ اسلامی ریاست کہلانے کی مستعق ہو جائے گی یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو وہ شخص مسلمان ہو گیا ابھی اسلام لائے ہے عمل کا مسئلہ بعد میں آئے گا نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھے گا لیکن مسلمان تو وہ فوراں ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ گویا کہ ایک لکیر کھچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا اب ادھر آ گیا اسی طریقے سے جو ریاست اپنے دستور احساسی میں اس دفعہ کو تسلیم کر لے سبت کر دے نو لیجسلیشن ویل بی پاسیبل نو لیجسلیشن ویل بی جن ریپگننٹو دی قرآن انڈی سنہ وہ گویا کہ ریاست مسلمان ہو گئی یہ ریاستی سطح پر دستوری سطح پر کلمہ شہادت کے مترادف ہے اور یہ صحیح صحیح ترجمانی ہے عیسیٰ ببارکی کی یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی وییاکم بالآیات وزرک الحکیم